ناظرین آداب آپ نے فکر و نظر پر دیکھنا شروع کر دیا ہے ہفتے کی دس بڑی خبریں آئیے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں پھر تمام خبروں کی تفصیل جانیں گے گیانواپی مسجد ماملی کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے آئندہ سماعت چار جولائی کو ہو گی جبیت علماء ہند کے دروزہ اجلاس میں یونیفارم سیویل کوٹ پر قرارداد منظور کی گئی ہے اجلاس کے دوران احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تجویز بھی پیش کی گئی ممے کی پولیس نے بھارتی رنگتہ پارٹی کے قومی ترجمان لپور شرمہ کے خلاف قنان اور پیغمبر اسلام کی شان میں مبینہ گستاخی پر مقدمہ درج کر لیا ہے مسجد میں جلب عشق کی دھمکی دینے کے پاداش میں بی جے پی رنگمہ ابھیجیت مشرا کو حراست میں لے لیا گیا ہے پنجابی گلو خان اور کانگس پارٹی کے رہنما صدو موسی والا کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا قتل سے ایک دن قبل ہی ان کی سیچورٹی ہدایی گئی نیپال کا ایک پیارہ ندی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں چار بھارتیوں سمیت 22 مسافرین سوار تھے دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہے منکی پاکس کے کیسز ڈبلو ایچو کی جانب سے احتیاطی تدابیت اختیار کرنی کی ہدایت دی گئی جمہو کشمیر کے علدگی پسند رہنما یاسین ملک کو اسکریت پسندو کی مالی معاونت کے باملے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے گزشتہ تقریباً دو ماہ سے جاری آئی پیل کے فائنل مقابلے میں گجرات ٹرائٹنز نے راجستان روائلز کو شکست دے کر خطاب اپنے نام کر لیا آئیے اب تمام خبروں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں گیانواپی مسجد باملے میں آج سماعت کے دوران مسلم فریق نے اپنی دلیل پیش کی وارانسی ڈسٹرکٹ کوٹ میں سماعت کے دوران مسجد کمیٹی کے جانب سے ایڈوکیٹ ابھی ناتھ نے دعویٰ کیا کہ گیانواپی مسجد وقف جائیدان ہے گیانواپی مسجد کا پورا کمپاؤن مسلم وقف کا ہے اور مسلمانوں کو اس میں نماز پلنے کا حق ہے سینئر جج سویل ڈیویزن نے فاسٹ ٹریک کوٹ میں وشف ہندو ویدک مہاسنگ کے جنرل سیکریٹری کرن سنگھ کی طرف سے مسلم فریق کے داخلے کو روکنے وزوخانہ میں پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کی باقاعدہ پوجہ کے حق اور گیانواپی کے اہاتھے کو ہندو فریق کے حوالے کرنے کی درخواست دائر کی تھی عدالت نے کہا کہ وشف ویدک سناتن سنگھ کی جانب سے دائر ارضی کی کوپی مدالے یعنی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کو بھی دستیاب کرائی جائے جمعیت علمہ ہند کے اجلاس کے دوسرے روز یکسہ سیویل کوٹ پر قرارداد منظور کی گئی کانفرنس میں یکسہ سیویل کوٹ کے نافذ کر کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں مسلم رہنماؤں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ شریعت میں کسی قسم کی مداخلت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جمعیت علمہ ہند نے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تجویز پیش کی جمعیت کا کہنا ہے کہ فرقہ پرستی کی یہ واقعات جس رنگ سے پیش آ رہے ہیں وہ فرقہ پرستوں کی سوچی سمزی سازش کا نتیجہ ہے اس لئے ایسے قانون کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس میں اس قسم کی فتنہ انگیزیوں کا صد باب ہو اور پیشوائیان مذاہب کی عزت و حرمت محفوظ رہے واضح ہے کہ اس سے قبل آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ نے بھی احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قانون بنانے کی تجویز پیش کرنے کا اعلان کیا تھا پولیس نے ممبے کی ایک تنظیم رضا اکاڈمی کے شکایت پر نوپر شرمہ کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس مہچانے اور دو فرقوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے سے متعلق دفعات 295A, 113A اور تازیرات ہند کی دفعہ 505B کے تحت مقدمہ درج کیا ہے نوپر شرمہ نے جمعہ کو نشریاتی ادارے ٹائمز ناؤ پر گینواپی مسجد پر ہونے والے ایک مباحثے میں مبینہ طور پر گستاخانہ کلمات کہے تھے جبکہ ٹائمز ناؤ نے خود کو اس تفسرے سے الگ کر لیا ہے آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ نے بھی نوپر شرمہ کے متنازے بیان کی سخت مضمت کی ہے بورڈ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام سب سے بلند ہے وہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں ان کے شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ناقابل برداشت ہے گستاخی کرنے والے بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یووہ مرچہ کے سابق قومی جنرل سیکریٹری ابھیجیت مشرا کو حسن گنج مجزد میں جلبی شیک کرنے کے اعلان کے بعد حراست میں لے لیا گیا انتظامیہ نے یہ کارروائی دو برادریوں کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے کیا ہے کانگرس پارٹی کے رنمہ اور پنجابی گلوکار صدو مسیوالہ کا اتوار کی روز گولی مار کر قتل کر دیا گیا گلوکار مسیوالہ پر مانسا کے جواہر گاؤں کے پاس کچھ لوگوں نے فائرنگ کی تھی واقعہ کے بعد مسیوالہ کو شدید زخمی حالت میں مانسا کے اسپدال میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا تھا جہاں انہوں نے دم توڑ دیا نیپال کے نیجی ائرلائن تارہ ائر کی پرواز اتوار کو لا پتہ ہو گئی اس پرواز کا ٹرافک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا تارہ ائر کے اس چھوٹے مسافر تیارے میں کل چار بھارتیوں سمیت بائیس مسافرین سوار تھے ان کے علاوہ تین جاپانی اور باقی نیپالی شہری تھے تیارے میں عملے کے تین ارکان بھی سوار تھے گر کر تباہ ہونے والا تیارہ بعد میں کووانگ گاؤں میں پایا گیا دنیا کے کئی ممالک میں منکی پاکس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں عالمی ادارے سہت نے ان مالک سے نگنانی وڑھانی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں منکی پاکس کے کیسز کی تعداد دو سو تک پہنچ گئی اور بیس ممالک میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈبلو ایچو کے امرجنسی ڈیویزن یونٹ میں کوویڈ نائنٹین ریسپونس کی تکنیکی سربراہ ماریا پاوان کرخوف کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تقریباً دو سو تزلیخ شدہ کیسز اور سو سے زائد مشتبہ کیسز ہیں تاہم انہوں نے اس تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے عزقریت پسندوں کی مالی معاونت کے معاملے میں قصروار قرار دیے گئے لدگی پسند رہنما یاسین ملک کے خلاف عمرقیت کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے ساتھی دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا این آئیے کے جج پروین سنگھ نے سزا کا فیصلہ سنایا آئی پی سی ایک سو اکیس میں بیس سال اور آئی پی سی ایک سو بیس میں دس سال کی سزا جبکہ یو اے پی یہ معاملے میں پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے سواد کے دوران این آئیے نے یاسین ملک کو فانسی دینے کا مطالبہ کیا تھا ادھر اب عدباد کے ناریندر موڈی اسٹیڈیم میں آئی پیل دو ہزار بائس کا فائنل میچ گجرات ٹائٹنز اور راجستان روائلز کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ٹیم نے بیس آورز میں نو وکٹوں پر ایک سو تیس رنز بنایا اور گجرات کو جیت کے لیے ایک سو اکتیس رنز کا حدف دیا حدف کے تاقب میں گجرات نے صرف تین وکٹوں کے نقصان پر جیت حاصل کر لی ناظرین خبرنامے میں اتنا ہی فکر و نظر اب آپ کے لیے ہر ہفتے دس بڑی خبریں لائے گا اگر اب تک آپ نے فکر و نظر اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر دیجئے بل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اس خبرنامے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اگر اب تک آپ نے خبرنامے کی پرانی قصتیں نہیں دیکھی ہیں اور اب آپ خبرنامے کی پرانی قصتیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے آپ اپنا بہت خیال رکھئے جلد ملاقات ہوگی شکریہ